جو ہی آپ عملی زندگی میں جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کی کشمکہ شروع ہو جاتی ہے کھینچے وہ کیا ہے جی کیا روکے ہے ایما تو کھینچے ہے کفر کعبہ میرے آگے ہے کلیسہ میرے پیچھے یہ اصل میدان تو عملی زندگی میں جا کے لگتے ہیں ابھی تو آپ کی پڑھائی ہے کوئی وہ چپ کلش اور کوئی جہاد وہ والا ہے نہیں جو ہی آپ یہاں سے نکلیں گے تو پھر یہ چیز شروع ہو جائے گی اور یہ کشمکہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی یہ چند دنوں میں یا چند مہینوں میں آپ کو سیٹل کرنا ہوتا ہے this way or that way نہیں تو آپ نے پاگل خانے پہنچنا ہوتا ہے کیونکہ یہ دو طرف کی کھچاؤ یہ ذہن زیادہ عرصہ تک اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی آٹو پہ لگا ہوتا ہے اس نے اپنے self-defense خود سوچنے ہوتا ہے تو وہ پھر بندے کو ایک طرف سیٹل کر دیتا ہے شعوری فیصلہ نہ بھی ہو تو غیر شعوری فیصلہ ہو جاتے ہیں لیکن بندے نے سیٹل ہونا ہوتا ہے اور وہ جس کی بھی آپ نے بات کی وہ جس کا بھی ہمنام تھا اس نے اپنے آپ کو سیٹل کیا ہے ٹھیک ہے نا آپ بھی سیٹل کرو گے اس طرف کرو یا اس طرف کرو اور دیکھئے اب آپ سنیں کہ آخرت میں نمبہ چڑھا حساب ہے ہی نہیں اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے آگے کس کو رکھا تھا اور پیچھے کس کو کیا تھا ٹھیک ہے نا یہ آپ کا فیصلہ ہے یہ کسی مفتی کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے یہ ہر بندہ اپنے دل کے مفتی سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنے دل کے مفتی کو یہ بتا کے پوچھے کہ بھئی تو نے جواب دینا ہے وہاں مقدم کیا تھا اور مؤخر کیا تھا اب بتا کے میرے لئے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے باقی بندہ ایسا بندہ جو اس طرح اپنے آپ کو سیٹل کر لیتے ہیں اس کی غلط ہے میں تا صبح قیامت یعنی تا صبح حشر تک برقرار رہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں جو میں کیوں کہہ رہا ہوں پل سرات پہ جب وہ ایمان والے آگے نکل جائیں گے اور یہ پیچھے رہ جائیں گے تو یہ حیران ہو جائیں گے کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے ان کو پکار کے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کالو بلا وہ کہیں گے ہاں تم ہمارے ساتھ ہی تھے لیکن تم نے آپ کو خود فتنے میں ڈالا یہ دنیا کی ساری محبتیں فتنہ ہیں نا المالو والبنون انما اموالوکم و اولادوکم فتنہ ٹھیک ہے نا یہ دنیا کی ساری محبتیں فتنہ ہیں تم نے اپنے آپ کو ان فتنوں میں ڈالا وَتَرَبَّسْتُمْ تو گو موگو کا شکار ہوئے وہ ادھر جاؤں کے ادھر جاؤں اگلا مرحلہ وہ جو میں نے کہا سیٹل کرو گے ورطب تم آخرت کے بارے میں شک خیر ہے اللہ معاف کر دے گا اللہ پاس کر دے گا اللہ غفور ہے اللہ غفر رحیم ہے یہ اب ریب ہو گیا اقامت دین اتنی بھی فرض نہیں ہے یار جتنی مدودی سامنے لکھ دی ہے ٹھیک ہے نا اتنی بھی فرض نہیں ہے وَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِ اور تمہیں دنیا کی خواہشات نے دھوکا دیا وہ جو منصوبے تھے نا ابھی میں نے شادی کرنی ہے وہ شادی بھی اچھے گھر میں کرنی ہے نا تو اس کے لیے اتنا بنوں گا تو ٹھیک ہے نا اور پھر یہ کہ اس شادی کے بعد بھی تو ظاہر ہے ڈرامے والی زندگی ہونی چاہیے نا اوٹلنگ ہے ٹورزم ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے تو پھر یہ کہ اس طرح کا گھر ہے تو وہ تو دونوں مل کے کام کریں گے تو تب ایسا گھر بنے گا نا اس کے بغیر تو گھر جنت نہیں بن سکتا وہ آخرت کی جنت کی پرواہ نہیں رہتی دنیا میں یہ آ جائے یہ آ جائے یہ آ جائے گھر جنت بن جائے اور پھر اسی ہماری سوچ کو دیکھتے ہوئے ملک ریاض صاحب بھی باہر نفسیات ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں تو انہوں نے اپنے گیٹ کے باہر لکھ کے لگا دیا ادخلوہا بسلامی نامنی اس جنت میں جا کے سلامتی آمن کو کیا کرنا ہے حیدوں کو آؤ اے سلامتی اور آمن والی شداد نے بنائی ہے آ جاؤ اتھاں یہ ہے بھئی اور یہی وہ جہاد ہے جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا جس سے کنی کترائیں گے آپ تو پھر آپ نے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے صبح و سورہ فاتحہ بھی اکتالیس دفعہ پڑھیں گے رات کو بھی اکتالیس دفعہ آیت الکرسی پڑھا کریں گے پھر بھی آپ نہیں بخشے جائیں گے کون بخشا جائے گا یہ ہے ایسر میں سارا چکر پھر یوں بنتے ہیں اور پھر ساٹھ سال کے بعد جب آپ ریٹائر ہوں گے تو ابھی آپ کے اندر تحریک اسلامی زندہ ہوگی کسی کونے کھانچے میں تو اس کے بعد ریٹائر ہوں گے پانچہ تھوڑا ڈیڑھ انچ اوپر کر کے پھر ٹوپی بھی سر پہ رکھ کے آپ کسی مرکز تحریک اسلامی پہنچ جائیں گے اور وہاں کسی ٹیبل کے پیچھے جو ہے نا آپ مجاہد اول و آخر بن کے بیٹھ بھی جائیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ میں میں نے زندگی رضا علاہی کے لیے گزاری جوانی جدر گزر گئی گزر گئی لیکن زندگی رضا علاہی میں گزاری ہے یہ ساری چکربازی انسان اپنے ساتھ کرتے ہیں یہ سارے جو ریٹائرڈ ہو کے نیک بن کے آئے ہوتے ہیں یہ جوانی کسی فیراؤن کے در پہ قربان کر کے آئے ہوتے ہیں ہاں جیسے حقیقی توبہ بعد میں نصیب ہوئی وہ ایک لعدہ بات ہے لیکن جیسے آپ لوگ ہو اب یہاں سے نکل کے یہ سارا سیکھ کے جا کے اب آپ اپنا سارا کیریئر ادھر بناو اور پھر بوڑے ہوگے کہو کہ یہ یہ چکربازی ہے بھائی جسے نہیں توفیق ہے جسے پتہ ہی نہیں چلیں پتہ ہی جا کے اس عمر میں چلیں وہ ایک لعدہ بات ہے